بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب تلیت سے ہوں گے ہم بھی اللہ پاک کرم محفظ کلاس مزے سے ہیں تو آج کی ویلاغ میں میں پوچھش کروں گا کہ میں آپ کو صلی اللہ اکدیم مقامات سے لے کے جاؤں اسٹوریکل ویلاغ کی ہر فرائیڈے کو ایک ویڈیو آئے کرے گی اس کے بعد نارمل جو ہمارا چلتا ہے وہ تو سسٹم ایسا ہی ہے تو یہاں دکھانے کو بہت کچھ ہے میرے بات کرتے کرتے علی بھائی بھی آگئے ہیں اسلام علیکم سر کی حال ہے چکٹا کو بخریہ تھے ایسی طبیعت ہے ماشاءاللہ تو علی بھائی بھی آگئے ہیں وہ ساتھ ہی ادھر کڑے تھے میں اپنی ویڈیو چھوٹ کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے سٹم نہیں کیا مطلب میری جو بات ہے وہ پوری ہوئی ہے تو وہ بھی ہنٹری ماردی مزار تک جانے کے لیے یہ رستہ جو ہے یہ پورا ایسے ہی ہے مٹی والا رستہ ہے لیکن سیف ہے کوئی پرابلم نہیں ہے زیادہ بیچ کے کنارے پہ یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ مٹی میں دس جاتی ہے لیکن یہاں ایسا کوئی سین نہیں تھا لاست یئر سائیکلون کی وجہ سے مزار کے اس چار دیواری کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے یہ ہے مزار آپ کو بتاتے ہیں یہ کن کا مزار ہے اور یہ ڈاؤٹ ہاں آپ نے دیکھا ہے یہ سمندر کی کناریں پہ آئیے مزار کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رہے سمندر کے کنارے کی ہونے کی وجہ سے بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ انہی کا مزار ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اوفیشل یہاں کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا نہ ہی اس کی نشاندگی کی ہوئی ہے کہ یہ کن کا مزار ہے کیونکہ سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم کسی بھی پیغمبر کا یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انہی کا ہی مزار ہے یا انہی کی ہی یہ قبر ہے برحال یہ عرب کی زمین ہے یہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اتارتا رہا تو یہ انہی ہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے موسیقی موسیقی یہاں پہ کچھ مقامات پہ لگے ہوئے ہیں مطلب ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یقین کا یہ مزار ہے لیکن کچھ بھی نہیں لکھا ہوا نظر پہ مزار پہ ہے لیکن جو مقامات تھے ان کو ایسے ہی گورنمنٹ کی طرف سے اس کو مفعوظ کر دیا گیا ہے اور یہ قدیم قبرستان ہے اسی لئے اس مزار کا آتا جو ہے نا اس کو چار دواری میں انہوں نے قبدیل کر دیا ہے کہ یہ مقام جو ہے نا اس کے اندر ہی آجائے یہ مزار کے دروازے کے بالکل ساتھ یہ ایک گڑا نما ہول ہے اسی طرح کا ایک گڑا جو ہے وہ نبی عیوب صابر کے مزار کے باہر ہے اور اس میں ان کے پاؤں کا نشان آج بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس میں مٹی بھڑ گئی ہوئی ہے یہ بھی اسی طرح کا کوئی ہو یا انتظامیہ نہ ہونے کی وجہ سے یا زیادہ گیترنگ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں پوری مٹی بھڑ گئی ہوئی ہے آپ پتہ نہیں ہے کتنا ڈیپ ہے جس کی وجہ سے اس کو نکال بھی نہیں سکے موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 موسیقی